اسلام علیکم سرینڈس بیٹا ہم نے ابھی جو لاسٹ ٹاپک کور کیا وہ ٹرانسفارمر کی تھیوری کا تھا ابھی میں جو ٹاپک تمہوں کو کروانے جا رہا ہوں وہ ایک ایمپورٹنٹ پوزشن ہے اور ایمپورٹنٹ نمائیکلز ہیں چپٹر نمبر فورٹین کے ٹاپک ٹرانسفارمر کے میں نے اپنے نوٹس میں جو ٹرانسفارمر کے نمائیکلز دیئے ہیں یعنی اگر ٹرانسفارمر کے ٹاپک کو آپ نے کور کرنا ہے اس سال ریڈیوز کورس کے اکورڈنگ چپٹر نمبر فور میں یعنی فورٹین میں چپٹر فورٹین میں سیکنڈرے کے اسپرینٹس پو صرف کتنے ٹاپک کور کرنا ہے چار سیلف انڈکشن، میوشیل انڈکشن کے نمائیکل ٹرانسفارمر کے نمائیکلز ایمپورٹنٹ نمائیکلز یہ تین ٹاپک ایمپورٹنٹ ہیں پھر ایک کرنٹ والا نمائیکل وہ آسان سا یعنی بنیادی تو آپ ایک نمائیکل آپ صرف کتنے ٹاپک کریں گے تین ٹرانسفارمر، سیلف انڈکشن، میوشیل انڈکشن اور ایمپورٹنٹ لو اگر ان تین ٹاپک کے نمائیکلز آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا چپٹر فورٹین ہنڈریٹ پرسنڈ نکل گیا ایسے یہ اب ابھی میں کونسے ٹاپک کے نمائیکل کروا رہا ہوں بہت آپ نے ریلیکس ہو کے اور پوری توجہ کے ساتھ کونسے نمائیکلز کو دیکھنا ہے ٹرانسفارمر آپ سامنے دیکھیں گا جو ٹرانسفارمر ہے گرلز این بوائز ٹرانسفارمر میں سب سے پہلا فارمولا جو ہم نے ڈیریویشن میں بھی دیکھا ہے وہ ہے ای ایس اپون ای پی ایس ایگول ٹو این ایس اوار این پی اچھا یہاں پہ ای پی اپون ای ایس ایگول ٹو این پی اپون این ایس بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ٹرمکور ایسی پوکل کرنے کے لکھ دیں تو کوئی قیامت نہیں آجے گی پہلا یہ مالا فارمولا ڈرائف کیا تھا دوسرا فارمولا کیا تھا اور تیسرا پی اپی ایس ایگل ٹو یہ تیسرا فارمولا تھا فورس فارمولا جاتے کسی کو آؤپوٹ اوہر انپوٹ یعنی پی ایس اپون ملٹپلائی بار ہنڈیٹ یہاں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پہ توجہ رکھے گا یاد رکھے گا اس میں جہاں جہاں ایس ہے وہ کس کو ریپیزن کر رہا ہے سیکنڈری کو کیوئے تھیوری اس کی میں پڑھا چکا ہوں پہلے لیکچر میں جہاں جہاں ایس ہے وہ کس کو ریپیزن کر رہا ہے سیکنڈری یا آؤپوٹ سیکنڈری یا آؤپوٹ سیکنڈری یا آؤپوٹ اور جہاں جہاں پی ہے وہ کس کو ریپیزن کر رہا ہے پرائیمری کو یا پھر input پھر بولو primary یا پھر secondary کا مطلب okay clear یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ دو طرح کے transformers ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے step up اور ایک ہوتا ہے step down کیا تمہیں یاد ہے ہاں مجھے یاد ہے step up اور step down step up میں ہمیشہ ES بڑا ہوتا ہے اور EP یعنی ہمیشہ secondary بڑا ہوگا output بڑا ہوگا primary کیا ہوگا تب ہی تو وہ step up ہے اسی طرح اس میں number of tens بھی secondary میں زیادہ ہوتے ہیں اور primary میں کیا ہوتے ہیں جبکہ یہاں پہ الٹسین ہوتا ہے بولو clear students اب میں آپ کے سامنے جو لیکچر پیش کروں گا اس کو سننے کے بعد آپ تمام کے تمام بچے کہیں گے کہ سر آپ کو ہماری قسم ہے جو آپ ایک بھی نمیکل اپ سالف کرائیں گے سائی نمیکل ہم کریں گے اب زائی سے بات ہے جب آپ مجھے اپنی قسم دے دیں گے تو اس کے بعد میں کیسے آپ لوگ کی قسمیں توڑ سکتا ہوں تو لہٰذا سائی نمیکل پھر میں آپ سے کراؤں گا میں بتا دوں میرے نوٹس کے جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کے لنک کے جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے وہاں پہ اس کی لنک موجود ہے نمیکل کے پی ڈی ایف کی یعنی اس نمیکل کی اور آپ تمام بچے کے پاس نوٹس رکھیں گے آپ نوٹس میں چپٹر فورٹین پہ آئیں چپٹر فورٹین میں ٹرانسفارمر کا ٹاپک ہے ٹرانسفارمر کے ٹاپک کے بعد دیکھیں گے نمیکل موجود ہوں گے ان میں نمیکل نمبر دس نمیکل ہوں گے نمیکل نمبر ٹو فائف سکس اور ایٹ آپ یہ چار نمیکل دیکھیں ہر نمیکل کے سٹارٹ ٹرانسفارمر کر کے ہو رہا ہوگا ٹرانسفارمر 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 چیک کریں چیک کریں مل گیا جلدی سے نوٹس نکال لو تاکہ ہم نمیکل سٹارٹ کریں اسٹوڈنٹس آئیے ہم اس کا سب سے پہلے نمیکل وہ کونسے کر رہے ہیں ایٹ کر رہے ہیں نوٹس مل گئے یا نوٹس ایک کام کر رہے ہیں جن کے پاس نوٹس نہیں ہیں موبائل تو ہے نا نوٹس کسی کے لئے کہ پک لے لو جس کے پاس نوٹس نہیں ہیں موبائل موجود ہے موبائل سے نوٹس کی اس کی تضبیر لے لو تاکہ سب کو آسرہ ہو جائے چیک ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمیکلز کو بتائیں کتنے نمیکل ہیں ٹاپک کے اندر دس کتنے نمیکلز ہیں اور ہم کون کون سے کبر کریں گے ٹو فائف سکس اور ٹو تو بہت آسان ہے تھوڑی دیر بات کر رہا ہوں گا فائف سکس اور ایٹ ایک جیسے ہیں پھر سے سن لو فائف سکس اور ایٹ ایک جیسے ہیں بلکل ایک جیسے ہیں چسٹ ویلیوز میں چینج ہے تو فائف سکس ایٹ میں سے میں ایک کروا ہوں گا اور باقی آپ خود کریں گے میں نمیکل نمبر ایٹ سے سٹارٹ کر دے رہا ہوں آسان تینوں ایک جیسے ہیں نمیکل نمبر ایٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں بیٹا آپ نمیکل نمبر ایٹ پڑھیں توجہ کے ساتھ سنیے گا محترمہ کیا کہہ رہی ہے نمیکل نمبر ایٹ سنو اس بچی کی بات نمیکل نمبر ایٹ کہہ رہے ہیں سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر ہیلو سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر یعنی کہ یہ سٹیپ ڈاؤن ہے اس کا مطلب ای ایس چھوٹا ہوگا اور ای پی کیا ہوگا بڑا ہوگا تھوڑے در فرصت کے ساتھ سنیے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر ریڈیوزز 11 ہنڈیڈ والٹ آگے تو 220 والٹ آگے اب روک جاؤ 11 ہنڈیڈ والٹ تو 220 والٹ آپ لوگوں کے خاطر میں اس سے ایک بات بتا دوں اس میں سے ایک ای ایس ہے ایک ای پی ہے ایک کیا ہے اور ایک کیا ہے اب آپ میں سے سننا پڑھے گا ایک ای ایس ہے اور ایک کیا ہے ای پی بتاؤ سوچ سمجھ کے اوپر والا کیا ہوگا اور نیچے والا تم بتاؤ اوپر والا ایس ہوگا تم آئے کھوٹنگ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو میں بتاؤں میں بتاؤں چھوڑ بھائی تم سے تم سے نہ ہو پائے گا ان سے ہوتا ہی نہیں انہیں آتا ہی نہیں یہ پتے کیا ہے اور یہ کیا ہے اب میری بات سنو اب یہ step down ہے step down کا مطلب کیا ہوگا secondary کیا ہوگا چھوٹا primary کیا ہوگا میرا بچہ گیارہ سو بڑا ہوتا ہے دو سو بیس بڑا ہوتا ہے تو بیٹا glasses کے نمبر بڑھو بلکہ تم نے glasses نہیں لگائے تو glasses لگاؤں ٹھیک ہے گیارہ سو والٹ بڑا ہے دو سو بیس کیا ہے چھوٹا تو میرا بیٹا ایس یہ ہوگا یعنی چھوٹا والا ایس ہوگا اور بڑا والا کیا ہوگا ہاں اگر یہ step up ہوتا پھر اوپر والا ایس ہوتا ہے نیچے والا ای پی ہوتا سمجھ با گیا دمائے کے لئے سٹارٹ سے پڑھیں دوبارہ and power output is 12.5 کلو وارٹ میری بات سنیں اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون بتاتا ہے and power output اب یہ power ہے یا تو پی ایس ہوگا یا تو پی پی ہوگا power output is 12.5 پی ایس سمجھ با گیا سمجھ با گیا آوٹپٹ کیا ہوتا ہے پی ایس ہوتا ہے نا سیکنڈری ہوتا ہے اور تین کے بعد تھیری کے مطلب کلو لگ گیا تو کلو وارٹ کو وارٹ میں بھی کنورٹ کر دیا کہہ رہے power output is 12.5 کلو وارٹ and the overall efficiency of and the and overall efficiency of transformer is 90% بتاؤ کیا ہی ہے اس کو n نہیں پڑتے یٹا پڑتے ہیں یہ efficiency ہوتی ہے n کی ٹانگیں لمبی کر دو primary winding primary winding has thousand turns کیا ہی ہے سمجھ میں آگیا آگے سنو how many turns have the ns how many turns have the secondary coil کیا نکالنا ہے کیا نکالنا ہے secondary turns آگے what is the power input what is the power input pp what is the current in e square ipv نکالو انہوں نے پتے کیا یہ ہے سب کچھ دے کے سب کچھ پوچھ لیا یہی ہوئے دیا بھی سب کچھ ہے پوچھا بھی تو فارمولہ بھی ہم سب کچھ لگا دیں گے دمائیکہ سمجھ میں آگیا اب سب سے پہلے ہم فارمولہ لگائیں گے es upon ep is equal to ns upon np اب یہاں پہ دیکھو جو پتہ ہے اس پہ ٹک لگا رہا ہوں جو نکالیں گے اس پہ circle np پتہ ہے es پتہ ہے یہاں سے ns آجائے گا ns پتہ نہیں کیسے آئے گا np صرف وہاں چلے گا ns آجائے گا ns کی value آجائے گی turns میں پہلا آنسر done اس کے بعد بتاؤ دوسرا فارمولہ کونسے لگاؤ گے ps ps is equal to is بات سنو میری ps پتہ ہے es بھی پتہ ہے کیا نکل جائے گا es multiply کر رہا وہاں کی کیا کرے گا divide تو یہاں سے کیا نکل جائے گا is ps مجھے بتاؤ جلدی سے سمجھ آئے گیا اچھا ابھی پکچر ختام ns آئے گیا اب اس کے بعد pp آپ کونسا فارمولہ لگاؤ گے pp is equal to ip ڈنے pp پتہ pp پتہ تو ہے pp پتہ pp پتہ نہیں ہے اور اب آپ ایک کام کرو ایک کام کرو یہ والا فارمولہ نا دوسرے نمبر کے بجائے تیسرے نمبر پر لگا ویسے میں نے غلط نہیں کیا یہ صحیح کیا ہے بٹ میں ایک ٹریک بنا دے رہا ہوں پہلے یہ والا فارمولہ لگا لو efficiency is equal to ps upon pp پہلے والا فارمولہ لگا لو اس سٹیپ پتہ دیوالا efficiency پتہ ہے ps کیا نکل جائے گا تو یہاں سے pp نکال لینا اچھا pp کو میں نے وہاں پہ answer میں kilo وارٹ میں شاید دیا ہوا کچھ نمائکلز میں تو کچھ نہیں ہے اگر suppose کرو آپ کا جو بھی answer آرہا ہے اس کو kilo وارٹ میں convert کرنے کے لیے simply کیا کرو گے آپ divide کروائیں گے divide بھائی کیا کر دو thousand کر دو تو value کس میں چلے جائے گی یعنی suppose کرو ایک answer آرہا ہے 12 thousand وارٹ تو آپ اس کو 12 kilo وارٹ بھی تو لگ سکتے ہو نا تو وہالا جو pp کا answer ہے اس کو پہشان مت ہو نا بارہ ابھی answer discuss کروں میں آپ روما ساتھ اس وقت discuss کر لیں گے یہ پہ pp نکل جائے گا اب آپ کون سا formula لگیں پی ایس پتہ کیا نکل جائے گا اس کے بعد کیا formula لگو گے pp پتہ ep پتہ کیا نکل جائے گا بولو مشکل نمیکل ہے صرف لمبا نمیکل ہے لیندی ہے مشکل کچھ بھی سارے نمیکل ایسے ایک نمیکل تو اتنا آسان نمیکل نمیکل چار چار میں سے تین دیا وقت چوتہ نکال نہ بتاؤ یہ چار نمیکل ہو جائیں یہ 4 کے 4 نمیکل آپ لوگ کیا ہیں homework ہیں آپ تمام بچے گھر پہ آرام سے کیجئے یہ سارے نمیکل ہو جائیں گے اور اس topic کے ساتھ ہمارا transformer کا topic کیا ہوتا complete ہوتا next class میں انشاءاللہ نئے topic کے نمیکل کے ساتھ حاضری ہوگی اللہ حافظ فی ہمان اللہ دعا میں دکھے گا